مسئلہ نمبر ایک سو اکیتر ولی یعنی سرپرس کے لیے قصہ سردیت کے جواز کا بیان ارشاد باریت تعالی ہے اور تم اس جان کو ناحق بد قتل کرو جس کا مارا جانا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اور جسے ظلمن قتل کیا گیا تو ہم نے بے شک اس کے ولی کے لیے سلطان بنا دیا یعنی اس کے ولی کو اختیار دیا ہے لہٰذا وہ قتل میں بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے بے شک اس کی مدد کی جائے گی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی آیات جن میں قتل کی حرمت قتل کا حرام ہونا اور خاتل کے لیے وعید آئی ہے قرآن کریم میں بکسرت ہیں کئی جگہ ہیں اور ایسی آیات جن میں قصاص اور دیت کا بیان ہے یعنی قتل کا بدلہ قتل اور دیت یعنی قتل کا بدلہ خون بہا کچھ پیسے وغیرہ اس کی جو دیت مقرر ہے وہ دے کر خون بہا دے کر قتل کو معاف کر دیا جائے وہ گنتی کی چن آیات ہیں جن آیات میں قصاص اور دیت کا بیان ہیں وہ گنی چنوی آیتیں ہیں دیت کا بیان سور نساء کا یہ قول باری تعالی ہے ومن قتل مؤمنا خطعا کر رہا ہے قصاص خواہ پورا ہو یا کسی عضو کا کسی جسم کے کسی حصے کا اس کو اللہ تعالی نے سور مائدہ میں اپنے قول وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّا النَّفْسَ مِنْ بَيَانْ فَرْمَایا ہے اس آیت میں اور قصاص فِي النَّفْس فَقَدْ کَا بَيَانْ سُورَةُ الْبَقْرَا کی آیت اگر کوئی کسی کو قتل کر دینا حق کوئی مومن کسی مومن کو تو اس کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا یا اگر مقتول کے جو شخص قتل ہوا ہے اس کے ورثہ اگر خون بہا لے کر خاتل کو معاف کر دینے پر راضی ہیں کچھ لے دلا کر تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے تو قصاص فِي النَّفْس جان کے بدلے کا بیان صرف سور بقرہ کی اس آیت تم پر قصاص فرز کیا گیا مقتولین کے بارے میں اس میں ہیں اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ سور بقرہ اور مائدہ کی آیات جو نفس کے حق کے بارے میں ہیں وہ قصاص کی شرعیت میں عبارت نہیں یعنی ان سے صرف انہی سے قصاص مشروع ہے یہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجوبِ مساوات اور عدمِ زیادتی کے بارے میں ہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے اب چاہے وہ کسی بھی آلے سے قتل کرے یا کسی بھی نوعیت سے کسی بھی طریقے سے قتل کرے احناف کے پاس لا قوضہ الا بس سیف اگر کوئی کسی کے سر کو کچل کر مار ڈالے یا تلوار یا دھاری دار آلے سے کسی کو قتل کر دے یا اس کو تڑپا تڑپا کر مارے احناف کے پاس قصاص بالمثل نہیں ہے مقتول کو بھی ویسے ہی مارا نہیں جائے گا بلکہ تلوار سے ایک ہی وار میں اس کے گردن اڑا دی جائے گی یہ چیز ہے عدم زیادتی ہاں جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور یہ آیت یعنی بنی اسرائیل کی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تاکہ اس کے ذریعے حرمت قتل قتل کا حرام ہونا وجوب قصاص بغیرہ فوائد بیان کیے جائیں اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کے بدلے یا تو قتل کیا جائے گا یہ قصاص ہے یا اگر معاف کر دیا جائے خون بہا لے کر تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں دیت مقتول کے ورسہ جو شخص مارا گیا ہے اس کے ورسہ اگر راضی ہوں قاتل کو معاف کرنے پر اور خون بہا لے کر اس کو معاف کر دینے کے لئے تیار ہیں تو پھر یہ کام ہوگا یعنی دیت لی جائے گی قاتل سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے تو ناحق قتل کرنے سے منع فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی ایک تین صورتیں ہیں جس میں انسان کو قتل کرنا جائز ہے ایک یہ ہے کہ اگر وہ دین سے پھڑ جائے نعوذ باللہ مزالی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا ہے من بدل دینہو فقتلوہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ جو اپنا دین دین بدل دے اس کو قتل کر دو اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اس کو رجم کرنا ہے سنگسار کر کے ختم کر دینا ہے تو اب یہاں پر حق سے مراد اللہ بالحق حق سے مراد خون بہانے کے جواز کی وجوہات ہیں جو تین باتوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتی ہے وہ تین کیا ہیں نمبر ایک مرتد ہو جانا نمبر دو قتل عمد نمبر تین محسن کا زنا کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کا قتل مباح جائز ہو جاتا ہے حاکم وقت کے لئے تین چیزیں ہیں اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جائے دین سے پھر جائے واجب القتل ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی کو عمداً قتل کرے جانتے بجھتے ارادتاً تو اس کے بھی اقسام ہیں قتل عمد قتل شبہ عمد قتل خطا قتل شبہ خطا قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دھاریدار آلے سے کسی کو قتل کرے جو عام طور پر قتل کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے جیسے تلوار ہے چاکو ہے اور بندوق گن وغیرہ ہے موجودہ زمانے کے نئے اوزار آلات ہیں تو ان تین صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے لیکن ان تین صورتوں میں سے اگر کوئی صورت بھی نہ پائی جائے تو پھر ایسی صورت میں قتل کرنا ایک مومن کا حرام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی جزا تیسری صورت محسن کا زنا کرنا ہے یعنی شادی شدہ شخص اگر بدکاری کرے زنا کرے تو پھر اس کو بھی سنگسار کر کے قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی یہ جہاں اسلامی حکومت ہے حدود نافذ ہوتے ہیں پھر اس کے بھی اپنے مستقل احکام ہیں کہ وہاں زنا ثابت ہو چار گواہ موجود ہو یا تو خود گناہ کرنے والا اقرار کرے یا وہ اقرار نہ کرے کوئی دوسرے اس کے خلاف گواہی دے تو پھر چار مرد گواہی دینا ہے اس میں یہ سب چیزوں کے بعد وہ ثابت ہو تو اس وقت حد نافذ ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی جزا اس کا بدلہ بیان فرمایا ارشاد ہوا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل یعنی جس کو اس حال میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مظلوم تھا ظلمن مارا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لی اس کے سرپرس کے لیے قاتل کے خلاف اس کو اختیار دیا ہے کنٹرول سلطان بنا دی ہے یہ کہ قتل کا مقتضی یعنی قصاص اور دیت یا صرف قصاص لے سکتا ہے مقتول کے ورثہ کو اس کے سرپرس کو یہ اختیار ہے کہ وہ قاتل سے بدلہ لے یا پھر اس سے خون بہا لے کر اس کو معاف کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا قول مظلوماً دلالت کرتا ہے کیونکہ خطا سے قتل ہوا ظلم شامل نہیں ہوتا جو خطا سے جو غلطی سے مارا جائے وہ مظلوم نہیں کہلاتا مثال کے طور پر ایک شخص شکار کرنے کے لیے جنگل میں سمجھئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر کا نشانہ لگایا اور وہ غلطی سے جا کر کسی شخص کو لگ گیا تو یہ قتل خطا ہے یا کسی کو جاہاں اندھیرے میں یا دور سے دکھائی نہیں دیا جانور سمجھ کر اس کو تیر مارا لیکن جب خریب جا کر دیکھا تو انسان تھا تو یہ خطل خطا ہے ایک تو ارادے میں خطا ہوتی ایک سمجھنے میں خطا ہوتی تو بہرحال وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِي وَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ میں قتل کی کا بدلہ بیان کیا گیا کہ جو ظلمن مارا جائے اس کے ولی کو اختیار ہے چاہے تو قاتل سے بدلہ لے یا پھر قاتل سے خون بہا لے کر اس کو معاف کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا قول مظلومن دلالت کرتا ہے کیونکہ خطا سے قتل ہوا شخص وہ ظلمن ظلم میں شامل نہیں ہوتا جس کو غلطی سے مارا جائے یا جو غلطی سے قتل ہو جائے وہ مظلوم نہیں ہیں اسی طرح بیضاوی میں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے پہلے معنی کو تفسیر حسینی اور دوسرے کو صاحب مدارک و کشاف نے لیا ہے صاحب کشاف نے یہ بھی لکھا ہے سلطان کا معنی خجد بھی ہو سکتا ہے دلیل یعنی ایسی خجد جس کے ذریعے قاتل پر وہ غالب آ جاتا ہے اور امام زاہد کا بھی یہی پسند دیدہ قول ہے سلطان اس کے لیے بنا یعنی اب ان اس پر غالب آ گیا مقتول کا ولی اس کا سرپرس قاتل پر غالب آ گیا مختصر یہ ہے کہ آیت کریمہ بھی اس امرکی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قصاص لینے کا ولی حقدار ہے قصاص لینے کا اخیار ولی کو ہے اور یہ حق اسابات کی ترتیب کے مطابق ہوگا جو مقتول کے جو ورسہ ہیں ان کی ترتیب جو ہوں گی اس کے حساب سے ہوگا اور جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا سلطان ولی ہوگا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے کوئی رشتے دار ہی نہ ہو نہ ننیالی نہ ددیالی بلکہ بالکل اکیلا شخص ہے تو پھر ایسے شخص کا ولی سلطان یعنی حاکی میں وقت ہوگا اسلامی حکومت میں جیسا کہ حضرات فقہہ کرام نے ذکر کیا ہے قولِ باریِ تعالیٰ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ مِنْ زَمِيرْ کا مر جاں یہ فَلَا يُسْرِفْ مِنْ ہوا زَمِيرْ ہے وہ قتل میں زیادتی نہ کرے کون اگر قاتلِ اول کو بنایا جائے جو پہلے قد جو قتل کیا ہے وہ مراد لے تو معنی بلکل صاف ہے ظاہر ہے یعنی قاتل اول قاتل اول جو پہلے قتل کیا ہے ابتدا میں قتل کر کے اسراف کا مرتقب نہ ہونے پائے زیادتی کرنے والا نہ بنے اور اگر اس کا مرجع ولی المقتل بنایا جائے یعنی فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قتل کرنے میں وہ حد سے آگے نہ بڑھے کون مقتول کا سرپرست تو پھر معنی یہ ہوگا ولی المقتول مقتول کا سرپرست زیادتی کا مرتقب نہ ہو وہ اس طرح کے قاتل کے علاوہ کسی اور کے قتل کے درپے نہ ہو یعنی اسراف سے مراد کیا ہے جس نے قتل کیا ہے صرف اسی کو قتل کرے اس کے پورے خاندان خبیلے کو اس کی زد میں نہ لائے یا قاتل ایک تھا لیکن یہ اب اس کے ساتھ ایک اور ایک کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کرے یہ اسراف ہے یہ حد سے آگے بڑھنا ہے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرے اگر ایک قاتل تھا ایک سے زیادہ لوگوں کو اگر مار ڈالے تو یہ پھر اسراف ہے حد سے آگے بڑھنا ہے جیسا کہ دور جاہلیت میں عارت کی عادت تھی کہ ایک مقتول کے بدلے دو آدمیوں کو قتل کرتے تھے ایک کا بدلہ دو سے لیتے تھے یہ ہے مسلح کر کے یعنی جسمانی آزا کات کر زیادتی کا ارتکاب نہ کرے حاکذا قالو فلا یہ صرف فی القتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو صرف قتل کر دیا ہے تو یہ بھی اس کو قتل کر دے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا مسلح اگر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے امام زاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احسن یہ ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ معاف کروانے کے بعد یا دیت وصول کر لینے کے بعد پھر ولی المقتول کہتا ہے معاف کر دینے کے بعد یا خون بہا لینے کے بعد مقتول کا سرپرست کہتا ہے کہ میں اپقساس بھی لوں گا اس کا اپقساس لینا یہ اسرہ فی القتل ہوگا قتل میں حس سے آگے بننا حس سے تجاوز کرنا ہوگا یہ تمام گفتگو صورت میں ہوگی جب فلا یسرف کو غائب کا سیغہ بنایا جائے عربی زبان کے حساب سے یہ غائب کا سیغہ اگر بنایا جائے تو یہ گفتگو ہوگی اور اگر مخاطب کا سیغہ پڑھا جائے جیسا کہ جناب علی اور حمزہ کی قرات میں ہیں تو پھر ان دونوں میں کسی ایک کو خطاب ہوگا فلا تسرف فی القتل اگر پڑھنے کی صورت میں فیلے نہیں لہذا تم قتل میں حس سے آگے نہ بڑھو کون مخاطب ہے اس کے دونوں میں سے کوئی ایک مخاطب ہوگا یا تو قاتل یا مقتول کا سرپرس اور قول باری تعالی انہو کانا منصورہ انہی کی علت ہے یعنی اس کا سبب ہے اور اس میں موجود ضمیر کا مرجع یا تو مقتول ہے انہو کانا وہ منصور ہے اس کی مدد کی جائے گی کس کی مدد کی جائے گی مقتول کی کیونکہ وہ دنیا میں قاتل کے بطور قصاص قتل کیے جانے کی وجہ سے منصور ہو گیا قاتل اس کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی حفاظت میں اللہ کے نصرت میں آ گیا اور آخرت میں سواب کے ساتھ منصور ہو گا دنیا میں اس کی مدد کیسے ہوگی اگر اس کے سرپرس معاف کر دی اور پیسے لے لیے خون بہا تو یہ اس کی ظاہری مدد ہو جائے گی دنیا میں اور آخرت میں اس کا سواب محفوظ ہے مقتول کا جو ظلمن مارا گیا اچھا یا اس کا مرجع یعنی اگر دی دی گئی تو پھر آخرت میں اس کے قتل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے اب معاف کر دیئے نا ورسہ ورسہ معاف کر دیئے تو ختم ہو گیا جن کا حق تھا وہ لوگ معاف کر دیئے اب انہو کانا منصورہ میں یا تو مقتول مراد ہے یا اس کا مرجع ولی ہے مقتول کا سرپرس یقینا مقتول کے سرپرس کی مدد کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی نصرت فرمائی کہ اس کے لئے قصاص واجب کر دیا یعنی اس کو ایک سہولت یہ دی کہ اس کا جو زیر سرپرس مارا گیا ہے اس کا قصاص اس کو مل گیا انہو چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے یا خون بہا لے سکتا ہے اور اسلامی حکومت کے والیوں کو حاکموں کو اس کی مدد کرنے کے لئے کہا پھر اس کا مرجع وہ شخص ہے جسے ولی عزروع اسراف قتل کرتا ہے حکومت کے والیوں کو یعنی حکومت کے نگرانکاروں کو اس کی مدد کرنے کے لئے کہا یہ شخص بھی اس طرح منصور ہے کہ اسراف کرنے والوں سے اس کا قصاص لیا جانا واجب ہوگا جو حد سے آگے بڑھیں گے ان کی تعدیب ضروری ہوگی یعنی ان کو عدف سکھانے کے لئے سرزنش کی جائے گی اور صاحب مداری کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے ظاہری آیت سے معنی معلوم ہوتے ہیں کہ قصاص آزاد اور غلام مسلمان اور زمی کے درمیان جاری ہوگا کیونکہ زمیوں اور غلاموں کے نفس ذات آیت میں داخل ہیں یعنی یہاں کوئی خید نہیں ہے چاہے مارا جانے والا آزاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا کافر جس کی وجہ ان کی حرمت ہے یعنی خون سب کی جان حرمت والی ہے یعنی ان کا خون بہانہ بھی حرام ہے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا غیر مسلم حادہ کلام ہو یہ گفتگو ان کی ہے مطلب یہ ہے کہ پورا تفاصیر وغیرہ کا یہ خلاصہ یہاں پیش کیا گیا انشاءاللہ اگلی نشیس میں مسئلہ نمبر 172 مدت بلوغ کا بیان بالغ ہونے کی مدت کا بیان اس پر گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی علی خیر غلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین